السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہے ہوں پوٹیٹو سنیکس دیفرنٹ سٹائل سے سنیک تو آپ لوگوں نے بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن آج اس سٹائل سے ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آلو کو بوائل کر دیا ہے اب اس کے چلدہ تار کے اس کو ہم میچ کر لیں گے اور یہ میں نے لیا ہے بریڈ ٹرمز اور یہ میں نے لیا ہے ایک کپ چاول چاول دے کے ان کو میں نے اس کا آٹا بنا دیا ہے پیس لیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی رسپی کی طرح پین رکھا ہے میں نے اب اس میں ہم دو ٹو ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم لسل نجل کا پیسٹ شامل کر لیں گے پیسٹ شامل کر لیں گے پیسٹ شامل کر لیں گے جب تک یہ ہو جاتا ہے اچھا سے ہم اس میں ساتھ میں دالیں گے کھٹی ہوئی لال مرچ ایک چمر ٹھیک ہے ہم ان دونوں چیزوں کو ہمیس کر لیں گے یہ ساتھے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پائنٹ جائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے جب تک موائل آتا ہے ہم اپنا آٹھا چھان لیتے ہیں چاول کا یہ ریکھیں اس میں موائل آ گیا ہے اور اب میں یہ اس میں چاول والا آٹھا ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اب اس کو جو ہے میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھوں گی دب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنے آلو جو ہے وہ گیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا اب ہم اس میں میش کیوئے آلو ڈال دیں گے دھنیا اور حریمش ڈال دیں گے اور بریٹ کمز ڈال دیں گے اور بیکنگ اور کون فلور ڈال دیں گے ٹھیک ہے ایک چمج بیکنگ پونڈر نہیں کون فلور میں موز سے بیکنگ پونڈر نکل گیا اور ایک چمج ہم نمک کر دیں گے اس میں اس سے ڈیڑھ چمج ٹھیک ہے لال میں چیٹ کریں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو چھت اس میں مکس کر دیں گے ٹھیک ہے اچھے سے ہاتھ پہ آئل لگا کے ہم اس کو لے دیں گے اس سے اور کھوٹا پڑھا دیں گے ڈال دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اور اب ہم اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیں گے یہاں میں نے آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لئے یہ گرم ہو گئے اب ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Gun PI saúde جو einer کھاتے ہیں تو یہ لازمی ٹرائے کریں میری رسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں جی یہ تیار ہو گئے ہمارے سنیکس پوٹیٹو سنیکس اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ